اچھا جی اب ہمارے پاس پانچوں پرنسپل ہے اور بڑا ہی دلچسپ پرنسپل ہے یہ ہے پائلٹ ان دا پلین کنٹرول ورسز پریڈکٹ اچھا اب کہا یہ جاتا ہے کہ دو اپروچیز ہیں ایک اپروچ یہ کہتی ہے کہ what you can predict you can control آپ جو چیز جس چیز کے بارے میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا prediction یا forecast آپ کو help کرتی ہے کہ آپ آنے والے حالات کو کنٹرول کرسکیں یہ ایک اپروچ ہے دوسری اپروچ یہ ہے کہ what یعنی as long as you can control something you need not to predict یعنی جس حد تک آپ چیزوں کو کنٹرول کرسکتے ہیں آپ کو predict کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو debate ہے نا یہ بڑی اہم debate ہے اور یہ زندگی کے ہر گوشے میں موجود ہے اس کے اوپر بہت ساری philosophical بحثیں بھی ہیں میں ان بحثیں میں نہیں جاتا میں ان debates میں نہیں جا رہا لیکن میں آپ کو ہلکا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا ضرور دیکھیں ایک اپروچ یہ ہے کہ what happens to us is not in our control دوسری اپروچ یہ ہے کہ نہیں جناب actually what happens to us is to an extent is caused by us کہ ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے نا ایک حد تک وہ ہمارے conduct یا ہمارے کام یا ہمارے عمال کا نتیجہ ہوتا ہے یا ان کا result ہوتا ہے fair enough آپ میں سے کچھ لوگ ان میں سے ایک بات سے اتفاق کریں گے کچھ دوسری سے اتفاق کریں گے لیکن یہ entrepreneurs کیا کرتے ہیں یہ جو entrepreneurs ہوتے ہیں نا ان کا principle یہ ہوتا ہے fluctuation theory کے مطابق کہ they're pilot in the plane یعنی یہ اس کے دو مطلب ہے number one یہ کہ آپ اپنی استطاعت کی حد تک چیزوں کو control کریں آپ اپنی input ضرور دیں آپ اپنی ذمہ داری ضرور اٹھائیں اور اگر آپ خود control کریں گے تو بہت امکان ہے کہ عام طور پہ future ویسا ہی ہوگا جیسے آپ چاہ رہے ہیں یہ جیسے آپ اس کو بنا رہے ہیں اور دوسری بات pilot in the plane میں یہ ہے کہ بھائی entrepreneur ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اصل ذمہ داری اس کی ہے جیسے اگر ایک جہاز کے اندر ایک پائلٹ یہ سمجھیں کہ چیزیں آٹو پائلٹ پہ چلیں گی اور میں ذرا آرام کر لیتا ہوں یا کہیں اور چلا جاتا ہوں تو اس کا امکان بہت بڑھ جائے گا کہ جہاز crash کر جائے لیکن اگر پائلٹ خوش مند ہوگا وہ ذمہ داری لے گا تو وہ اور situations میں بھی اپنے plane کو نکال کر لے جائے گا تو یاد رکھئے گا pilot in the plane کا مطلب یہ ہے کہ entrepreneurs وہ ہوتے ہیں who take the responsibility of their conduct they try to control the things and they are responsible for everything and ultimately they manage to have what is their desired future امیدہ آپ کو یہ بات لے رہی ہوگی thank you very much